بٹ گینگ کو یہ خطرہ تھا کہ بالاج ٹیپو ان کو نقصان پوچھا سکتا ہے بالاج ٹیپو دشمنی نبھانے کے بجائے مذاکرات کا حامی تھا بلا ٹرکا والا قتل ہوا تو اس کے بیٹے ٹیپو ٹرکا والے نے خاندانی دشمنی اور ورسے میں ملی بدماشی کی سیج کو سبھالا ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبائی سے واپس لاہور پہنچ گیا ان میں ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بالاج ٹیپو ان کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن شامل تھیں عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکا والا کے بعد ان کا بیٹا امیر بالاج ٹرکا والا اپنی خاندانی دشمنی کو لے کر چل رہا تھا اس کے گینگ میں پہلوان برادرز اور بابر بٹ لکھو ڈیریہ برادرز وغیرہ شامل تھے موجودہ ذرائع کے مطابق ملک احسان اور ٹیفی بٹ کے درمیان گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو دھمکیا دینے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے خواجہ اظہر گلشن جو ٹیفی بٹ کا بڑا بھائی ہے جسے ٹیفی بٹ کی ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا وہ بھی اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں ٹیفی اور گوگی بٹ گروپ کو کچھ عرصے میں دو بار جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا پہلا جب بالاج ٹیپو ٹرکا والا نے دونوں کے گھر اندھا دھن فائرنگ کی اور دوسرا جب گواش بٹ نے ان کے گروپ کے اہم رکن اور قریبی دوست شیخ چنہ کو سرعام دندہارے قتل کر دیا اس لیے بٹ گینگ کو یہ خطرہ تھا کہ بالاج ٹیپو ان کو نقصان پہچا سکتا ہے وہ یہ نہیں مان سکتے تھے کہ بالاج ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر دشمنی ختم کر سکتا ہے اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کی شام بالاج امیر بھی لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیا گیا اس دشمنی میں اب تک کئی لوگ اس کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں ٹیپو ٹرکا والے قتل کا الزام بھی لاہور کے مشہور بدماش ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ پر لگایا گیا اور اب ان کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کے قتل میں بھی انہی ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق امیر بالاج ٹیپو فارن قیجویٹ تھا اس کے بھائی بھی پڑے لکھے ہیں باہر آنا جانا بھی لگا رہتا ہے بالاج ٹیپو دشمنی نبھانے کے بجائے مذاکرات کا حامی تھا وہ چاہتا تھا کہ اس پرانی دشمنی میں بہت سے لوگ موت کی بھیند چڑھ چکے ہیں لہٰذا یہ دشمنی کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے امیر بالاج ٹیپو نے بہت سی دشمنیاں ختم بھی کی تھی جہاں ان کی کئی پرانے دشمنوں سے صلاح ہو گئی تھی تاہم پٹ گینگ سے وہ صلاح نہیں کر پائے تھے بالاج ٹیپو کے قتل کے بعد ان دونوں گینگز کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا ملے گی اور مزید لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں البتہ مقامی صحافی سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکا مالا کے خاندان کے لیے اس دشمنی کو آگے بڑھانا اب مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بالاج کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک وکیل بن چکے ہیں جبکہ دوسرے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے اس قسم کے معاملات کو چلانا بہت مشکل ہوگا لاہور کی زیر زمین دنیا میں انگنت کردار پیدا ہوئے کچھ پولیس کے ہاتھوں تو کچھ آپس کی گینگ بار میں انجام کو پکچے لاہور میں گزشتہ پچاس برس سے نوری نت میاں مراجدین ارکماجہ سکھ کالو شاپوریا ہولا سنیارا کوگی بٹ تیفی بٹ ریاض گجر اسلم ٹانگے والا بلہ ٹرکا والا ٹیپو ٹرکا والا ارشد امین چودری عابد چودری عاطف چودری نواز چٹ ہمائیوں گجر ہنیفہ بابا راج پوت برادری شیخ روحیل ازغر نیا اخلاق گردو بھندر رئیس ٹینکی اور ملک زاہد گروپ کے درمیان دشمنیاں ہوں جن میں ایک ہزار سے زائد لوگ لکمہ اجل بن گئے ان بڑے گینگز کے پیچھے اچھو بارلے اور شیدی بارلے جیسے لوگ ہوتے تھے جو اہم کردار ادا کرتے تھے انہی دشمنیوں میں سب سے بڑی دشمنی اخلاق گردو اور شیخ روحیل ازغر گروپ کی تھی جن میں اخلاق گردو کا گروپ ماجہ سکھ سنبھالتا اور روحیل ازغر کے گروپ میں اچھو بارلہ اور جیدی بارلہ شامل تھے دونوں جانب سے درجن و افراد قتل ہوئے شیخ روحیل ازغر بعد ازاں نواز لیگ کے اہم لیڈر اور ایمنے ہوئے جن کے والد شیخ ازغر اور بھائی شیخ شکیل ارشد شادمان چوک میں اسی دشمنی کی نظر ہو گئے تھے لاہور انڈر وائلڈ کے ڈانز نے شہر میں منشیات کی سمگلنگ جوا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا انہوں نے اپنی طاقت اور تشدد کے ذریعے شہر کے لوگوں کو خوفزدہ کیا لاہور انڈر وائلڈ کے ڈانز کے درمیان جھڑکوں میں کئی بے گناہ لوگوں کی جانے بھی گئے انہوں نے شہر کی معاشرت کو بدل دیا اور لوگوں میں حوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوئی لاہور انڈر وائلڈ کا شہر کی پولیس اور سیاست پر بھی بہت گہرا اثر پڑا ڈانز نے پولیس اہلکاروں اور سیاستدانوں کو رشوت دے کر انہیں اپنے کاموں میں بدد کرنے پر مجبور کیا سیاستدان بھی ان سے اپنے کام اور فائدے نکلواتے رہے حکومت نے لاہور انڈر وائلڈ کے خلاف کئی کاروائیاں کی تاہم لاہور انڈر وائلڈ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا آج بھی شہر میں کئی چھوٹے بڑے گینگ سرگرم ہیں جو منشیات کی سمگلنگ جوہ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملووث ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مزوان آشرت انویر کو اجازت دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل ارز پاکستان کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی